اسرائیل اور حماس کی جنگ سے بھی بھیانک یدکہ محول فارس کی خاری میں بن گیا ہے امریکہ کے جنگی بیڑے ایران کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں امریکہ کی سینہ 33 سے بڑھ کے ایران کی راشتہ پتی نے چپ نہ بیٹھنے کی دھمکی دی ہے وہی لیبنان میں گھس کر اسرائیل نے اس بھولا کے کئی اڈے تباہ کیے ہیں حماس سپیشل رپورٹ میں دیکھئے خامنے کی ٹرپل ایچ کو کس نے کیسے دھن ڈالا وارزون میں آگے امریکی جنگی بیڑے ایران کی چوہدی پر ایٹ بھی میسائل ریڈی آر سو سن ایڈے سے تہران میں برسے گا بارود سپر پاور نے دکھایا دم خامنے کا کھیل ختم سمندر میں مچھلتے جنگی جہاز وہ سپر پاور امریکہ کے ہیں جس سے ٹھکرانے کی ضرورت کوئی نہیں کرنا امریکہ کے بیٹل شپ ایئر کرافٹ کیریر مسائلیں سب کی سویران کی طرف موگ کر رہی ہیں ارد کی کھاڑی میں موجود امریکی سن ایڈے سپر ایکشن موڈ میں آ چکے ہیں یہاں تک کہ امریکہ نے پرشاند مہا ساگر اور ایشیا مہدیب کے سب ہی ملیٹری بیس کو الارٹ موڈ میں رہنے کا آرڈر دیا ہے تو کیا امریکہ ایران پر سیدھے حملے کے موڈ میں ہے امریکی سنیت ایناتی میں تو پانی تیزی کیوں آئی ہے یہ صرف ایزرائیل کو یدھ میں بیک اپ دینے کی ریہرسل بھر ہے ایران نے اچانک ایسا کیا کیا ہے سپریم لیڈر خامنائی نے کیا نیوکلئی اور چگر دبانے کی کوشش کی ہے جانکاری حیرت انگیز اور ہوش اڑانے والی ہے ایران میں خلوالی مچنا بھی تیہ ہے امریکہ کیوں آٹیک موڈ میں ہے جانئے اس سے پہلے لبنان میں جو ہو رہا ہے اسے بھی جانئے شکروار کی دیر رات لبنان کے دو شہر ایزرائیلی مسائلوں کا تاب چھل رہے تھے جنگی جیٹ سے برس رہے بارود نے ہزباللہ کے دو گڑ کو دھوان دھوان کر دیا اسرائیل ڈیفینس فورس نے یہ سٹرائک میں ہزباللہ کے کفر سر اور فراؤن شہر کے آٹے برباد کر ڈالے ہزباللہ پر جب یہ حملہ ہو رہا تھا تب آئی ڈی ایف چیف آفیس سٹاف لیفٹ نے جنرل ہرزی ہلیوی گولان ہائٹس کے دورے پر تھی وار روم میں آئی ڈی ایف چیف نے ائر سٹرائک کی لائیو سٹیمنگ خود دیکھ اسرائیل کے جنگی جیٹوں کی بمباری کے بعد ہزباللہ کی طرف سے جواب میں پندرہ راکٹ دھماکی کیے گئے ہزباللہ فائٹس نے شنیوار کی صبح صبح اسرائیل لبنان سیما کے پاس ہداو یارون سائٹ پر توفخانے سے اندھا دودھ گولے دا گئے ہیں اسرائیلی سینہ کے ماؤن نیریہ بیس پر کتیوش را راکٹ کی بہت شاہد بھی جاری ہے نسراللہ لڑا کوکے راکٹ دھماکے کے بعد اتری ہوئے اسرائیل میں کئی جگہ دھوئے گا گوبار دکھا اسرائیل نے لبنان میں گھس کر بڑے حملے کرنے بھی شروع کر دیئے ہیں آئی ڈی ایف نے دکشنی لبنان میں بینٹ جیویل علاقے میں رات پھر بمباری کی ہے حزباللہ کے حملے کے انتظار کے بجائے اسے گھر میں گھس کر مارنے کا آپریشن آئی ڈی ایف شروع کر چکے ہیں لیکن حماس فرنٹ پر نیتنیاہو کے لیے ٹینشن بڑھانے والی جانکاری سامنے آئی ہے یروشالم پوسٹ کے مطابق لیفٹین کرنل یارون بوسکیلا نے دعویٰ کیا ہے کہ آہیا سنوار گازہ پٹی میں اپنی اور حماس کی طاقت بڑھانے میں کامیاب ہو گیا ہے سنوار کو ایران سے ملے نئے ہتھیاروں کی کھیپ اور حزباللہ لڑاکوں کی فوج نے پاورفول بنا دیا ہے سنوار سرنگ میں رہ کر اسرائیل کو رفا اور ویسٹ بینک میں بڑے حملے کر دہلانے کی تیاری میں یہی نہیں سنوار نے نخبہ لڑاکوں کے ساتھ سات اکٹوبر کے نرسنگھار کو دوھرانے کی چال بھی چل دی ہے حماس چیف نے طاقت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی اسرائیل کے سامنے یدھ ویران کی نئی شرطیں تھوک دی ہیں سنوار نے نتنیاہو سے برابر کی ڈیل آفر کی ہے جس کے تحت سنوار گازہ پٹی سے فورن آئی ڈی اف فوز کی واپتی چاہتا ہے اسرائیل کی جیلوں میں خید حماس کے سبھی خیدیوں کی رہائی کی بھی شرطیں سنوار نے لگا دی ہے سنوار نے پیس ڈیل میں گازہ پٹی میں آگے سے اسرائیلی ٹرون کی اڑان اور خفیہ آپریشن پر روک لگانے کی ڈیمانڈ رکھی ہے سنوار کی بڑھتی ہماکت سے نتنیاہو بڑھ کے ہو گئے ہیں ہزباللہ کے حملے سے اسرائیل والزون میں علچہ ہوا ہے ادھر یمن فرنٹ پر اسرائیل مشکلوں میں پسا ہے جہاں امریکی ڈرون کیمرو نے سونین شرط کی نئی تصویر کیپچر کی ہے لال ساغر میں ہوتی ہوئی دروہیوں کے حملے میں دھوان دھوان یہ گریس کا سونین شرط ہے 26 اگست کو امریکی ڈرون نے یہ تصویریں خید کی ہیں سمندر میں تیہ تایاب کا گولہ بنا سونین شرط کا ریسکیو اب تک شروع نہیں ہو پایا ہے ایو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چہتاؤنی دی ہے کہ سونین سے ایک میلین بیرل تیل کے ریساؤ سے مہا وناش مچ سکتا ہے تباہی کانومان 1989 میں علاسکہ کے پاس ہوئے ایکسون والڈیز 83 سے 4 گناہ لگیا گیا ہے یہ سارے مسئلے امریکہ کے لیے چھوٹے ہیں سپر پاور کا پنگا تو صرف ایران سے ہے خامنئی سے ہے امریکہ کو ایران کو حد ملانا ہے جو سارے فساد کی جڑھ ہے امریکی فوز کی نئی تیناتی ایران کو کھیرنی اور دہلانے کی ہے امریکہ کیا کہہ رہا ہے پہلے اسے جانئے پھر کیا کرنے والا ہے اس کا بلو پرنٹ بھی دیکھئے امریکی رکشہ منٹرالے پینٹراغون نے ایران کے خریب سمندر نئی ایس نیوی کے جنگی بیڑے کی تیناتی شروع کرتی ہے ایران فرنٹ پر امریکہ کے جنگی جیٹ کا بیڑا بھی بھیجا گیا ہے خطر کے رکستان میں بلے الودید ایر بیس کے دس ہزار سے زیادہ جوانوں کو یدھ کے لیے تیار رہنے کا سندیش بھی بھیج دیا گیا ہے ہاری میں سپر بار امریکی سیچر کمانڈ ایکٹیو ہو گیا ہے یہ ایران کے سپرم لیڈر خامنے کیلئے بہت بڑے خطرے کا الارم ہے تو کیا امریکہ سے ٹکرانے کی طاقت ایران میں ہے دنیا کی سب سے طاقت ہو سینہ سے ایران کتنے دن تک جنگ لڑ پائے گا فیلحال تو ایران کی طاقت کا ٹنگ کا پوری دنیا میں بچ رہا ہے ایران کے ڈرون پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں ایران کے ڈرون سے ہی پتن زلنسکی کے شہروں پر تاب اور توڑ حملے کیے ہیں اور اب ایران اپنی اسی طاقت کو دکھا کر اور امریکہ اور ازریل دونوں کو چیلنج کر رہا ہے لیکن اب ازریل سے پہلے ایران کو امریکہ کے فوج سے بچنا ہوگا ایران کو سپر وار امریکہ نے چاروں طرف سے کھیر رکھا ہے ایران کے آس پاس امریکی سیرہ کے کئی ملٹری بیس ہیں اور ان میں سے کل چالیس ہزار سے زیادہ امریکی سینک تینات ہیں اس میں خویت میں دس سینڈ اڈے ہیں اور یہاں امریکہ کے تیرہ ہزار سے زیادہ سینک ہیں بہرین میں امریکہ نے بارس سینڈ اڈے بنائے ہیں اور یہاں اس کے تین ہزار سات سو سے زیادہ فوجی تینات ہیں سعودی عرب میں امریکہ کے دس ملٹری بیس ہیں یہاں تین ہزار امریکی سینک تینات ہیں امان میں امریکہ کے چھے اڈے ہیں یہاں اس کے چھے سو سینک تینات ہیں سیوکت عرب امرات میں امریکہ کے تین اڈے ہیں اور یہاں اس کے پانچ ہزار سینک تینات ہیں قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے اور یہاں تیرہ ہزار امریکی سینک رکھے ہوئے ہیں یہ وہ دیشیں جہاں سے ایران بہت زیادہ قریب ہے یہی وجہ ہے کہ ایران اب امریکہ کو اس علاقے میں برداشت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ امریکہ انہی اٹو سے اس پر نظر رکھتا ہے اور یہی سے وہ کبھی بھی ایران کے نیوکلیئر اٹو پر حملہ کر سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ کھاڑی دیشوں میں امریکہ کے جتنے بھی اٹے ہیں وہاں اس کے بہت ہی خطرناک خطیات تینات رہتے ہیں یہاں امریکہ کے ایف سیکسٹین بھی ہے ایف فیپٹین بھی ہے ایف ایٹین بھی تینات ہے اور موقع موقع پر ایف ٹوئیٹی ٹو اور ایف ٹھائٹی فائیب جیسے سٹیلت فائٹر بھی امریکہ یہاں تینات کرتا رہتا ہے اس میں ایران کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے خطر کا الودید ائر بیس جو پورے پشم ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا ملیٹری بیس ہے یہاں امریکہ کے علاوہ پچین کے روائل ائر فورس بھی تینات ہے دونوں دیشوں کے قریب یہاں ٹیئرز آف فائٹر جیٹ اور باقی ویمان اور ڈرون تینات رہتے ہیں یہی سے امریکہ پورے پشم ایشیا پر نظر رکھتا ہے لیکن اب تو ید کا ماحول ہے اس لئے ایران کئی بار امریکہ کو وارڈنگ دے چکا ہے خامنئی کی دھمکیوں کا اثر ہے کہ امریکہ نے آکرامک رخ اپنا لیا ہے وہی ایران بھی وار موڈ میں آنے میں دیر نہیں لگانے والا فارس کی کھاڑی سے عرب ساگر تک جتنا بھی علاقہ ہے یہاں ایران کا خاصہ دب دبا رہتا ہے اور یہاں پر اکثر آنے والے امریکہ کے سمدری پیڑے کو بھی ایران بہت شیطاؤنی دیتا رہا ہے ایران اپنے ڈرون لگتار لانچ کرتا رہا ہے اور لگتار یدھا بھیاست بھی کرتا رہا ہے یہ ویڈیو دیکھیں پہلا ڈرون ہے ابابیل تین جو رنوے سے ٹیک آف کرتا ہے وہ پورے اسٹیٹ آف ہاروز پر نظر رکھتا ہے یہ ایران کی ڈرون پاور کا بہت دھروسے مندی گہبان ہے دوسرا ڈرون ہے آریش ٹو جو ایک سٹینڈ پر راکٹ بوسٹر کی مدد سے ٹیک آف کرتا ہے وہ نزدیکی پہاڑ پر دشمن کے ایک اٹے کو ٹارگٹ کرتا ہے تیسرا ڈرون یہ ہے ابابیل ٹو جو ایک نیول شرپ سے لانچ کیا جاتا ہے اور پھر اس کا ٹارگٹ بنتا ہے ایک چام اور اس کے خریب کھڑا دشمن کا جہاز یہ ایک نیول شرپ کے ڈمی ہے اور اسی پر جا کر ابابیل ٹو بہت ہی سٹیک حملہ کرتا ہے ایران اپنے تمام ہتھیاروں کو آزما چکا ہے ایران کی رنیتی شروع سے ہی آکرامک رہی ہے ایسے چیلے ریز کر کے خامنئی آرمی امریکہ اور اسرائیل کو بتا رہی ہے کہ پشمی ایشیا میں ان کا چیلنج کیا گیا تو نتیجہ برا ہوگا ایران کے جون بہت خطرناک ہیں یہ پوری دنیا مان چکی ہے یوکرین میں ایران کے شاہد وان تھری سیکس ڈرون نے بڑا قہر مچایا ہے یوکرین کے بجلی گھروں پر روس نے ایران کے ڈرون سے ہی حملے کیا اور ان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ پچاس پرتیشت یوکرین اندھیرے میں ڈوب گیا تھا ایران کی یہی فائر پاور امریکہ کے سامنے ٹک ٹی بھی ہے ایران اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈرون پاور یا کہے کہ ڈرون لیڈر بچ چکا ہے جس کے ڈرون سستے ہیں اثردار ہیں اور ید میں خود کو ثابت بھی کر چکے ہیں ایک بار پھر دیکھئے ایران کا ڈرون آبابل ٹو کس چھکانے کو دھماکے سے تباہ کر دیتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں جس ٹارگٹ کو دھماکے سے اڑایا گیا وہ ایران کے ایک وارشپ کی ہی جمعی ہے اور ایران نے بتایا ہے کہ کیسے اس کے ڈرون ایران کے فوج کو لہلوہان کر سکتے ہیں لیکن صرف ڈرون کے دم سے امریکہ سے یدھ کرنا تباہی کو نیوتا دینا ہوگا امریکہ دنیا کا اکیلا دیش ہے جس نے ایچیمی دھماکہ کیا ہے امریکی نیوی پرماڑوں بموں کا ایتنا بڑا گوداملے کا سمندر میں تہتی ہے جس سے ایران کیا پورے ارب ورلڈ کو مٹیا میٹ کیا جا سکتا ہے ایک ڈراؤنی حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ یدھ میں کبھی اکیلے نہیں اترتا نیٹو فوج کی آجے فوج سپر پاور کے ساتھ لڑتی ہے بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لکش پر سرکار، سماج، سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوز ایٹین انڈیا چوپا دیکھئے صرف نیوز ایٹین انڈیا پر